بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس یہ ہماری ایکسرسائی چاری ہے 7.1 اور اس میں ہم پہلے چھے قویسٹنز جو ہے وہ سال کر چکے ہیں اب قویسٹن نمبر سیون ہے اس میں بھی ہم ایس ایم ٹوٹس جو ہے وہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کرپ گیون ہے تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ٹرمز کو سیپریٹ کریں گے ملٹیپلائے کر کے سیمپل ہر ٹرمز سیپریٹ لی ہو پھر اس کے بعد ایس ایم ٹوٹس پہلے ٹو ایکس ایکسز و ایکسز اور انکلائنٹ ایس ایم ٹوٹس جو ہے وہ لکھیں گے اب اس میں یہ جو ہمیں جو ہے وہ گیون ہے اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائے کر کے سیمپلیفائے کر لیتے ہیں اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایکس ملٹیپلائے ہوگا تو یہ کیا آئے گا اب اس کو جاہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی ٹرمز سیپلیفائے ہو سکتی ہیں تو انہیں سیمپلیفائے کریں گے ایکس کیر پلس وائے سکیر مائنس ٹو ایکس وائے پھر یہ کیا آجے گا مائنس ایکس یہ کیا آئے گا پلس وائے اور مائنس ٹو اس کے ساتھ آئے گا ایکس پلس وائے مائنس ایٹ ایکس پلس ون ایکل ٹو اب ہم نے اس کو مزید سیمپلیفائے کرنا ہے Dylan x سکیر سے ملٹیپلائے کر یا اس x کو اس سے ملٹیپلائے کریں تو یہ بنے گا xQ پلس x y سکیر مائنس ٹو x سکیر y مائنس x سکیر پلس x y مائنس ٹو x پھر y سے ملٹیپلائے کر دیں تو پلس ایکس سکیر وائی پلس وائی کیو مائنس ٹو ایکس وائی سکیر مائنس ایکس وائی پلس وائی سکیر مائنس ٹو وائی مائنس ایٹ ایکس پلس ون از ایکل ٹو زیرو اب ہم ترتیب کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ ایکس کیوب ہے پلس اس کے ساتھ ہم وائی کیوب لے آتے ہیں وائی کیو پلس ایکس وائی سکیر ایکس وائی سکیر یہ ایکس وائی سکیر ہے یہ ایکس وائی سکیر ہے تو مائنس ایکس وائی سکیر آجے گا پھر ایکس سکیر وائی یہ ہے اور یہ ایکس سکیر وائی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا مائنس ایکس سکیر وائی آگیا اس کے بعد جو ہے وہ مائنس ایک سکیئر مائنس ایک سکیئر پلس وائ سکیئر ایکس وائ یہ ایکس وائ ہے اور یہ بھی ایکس وائ ہے یہ کیا ہو جائیں گے آپس میں کینسل ہو جائیں گے مائنس ایک سکیئر پلس وائ سکیئر اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے گا مائنس ٹو ایکس مائنس 2x مائنس 2y اور یہ بلکہ مائنس 8x اور مائنس 2x یہ کیا بنجے گے مائنس 10x اور یہاں پہ مائنس 2y اور y نہیں ہے تو یہ مائنس 2y آ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے پلس 1 is equal to 0 تو سمپلیفائی کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایکویجن آ گئی ہے اس کو ہم 1 کہہ لیتے ہیں اب اس کے بیسیکلی ہمیں کیا کرنے ہیں اسمٹوٹس جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسمٹوٹ پیرلل ٹو ایکس ایکس اسمٹوٹ پیرلل ٹو ایکس ایکس ایکویجنگ دی کوئی کرنے کی فائنڈ آف ہائی ہیسٹ پاور آف ایکس اس ایکل ٹو ایکسکوز اب ہائی ہیر سٹ پاور آف ایکس ایکس کیو اس کو کوئی کرنے کی فائنڈ ایکس ایکسگیو وائے ایکسز کے جو پیرلل ایس ایم ٹوٹس ہیں ایکویٹنگ دی ہائی ایس پاور آف وائے ایس ایکل ڈو زیرو تو اس میں وائے کی ہائی ایس پاور بھی ایکہ کوئیفیشنٹ وہ ون ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ایس ایم ٹوٹس ہیں پیرلل کے کیس میں وہ مجود نہیں ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے بات کریں گے انکلائنڈ ایس ایم ٹوٹس کی ابلیگ یا انکلائنڈ اب یہ بیسیکل ہوتے ہیں وائے ایس ایکل ٹو ایم ایکس پلاس سی اس میں ایم اور سی کی ویلیو فائنڈ کرنا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم فائی لکھا کریں گے جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈگری تھری کے ایلیمنٹس ہیں تو اس سے کیا لکھا جائے گا اس سے لکھا جائے گا فائی تھری ایم لکھا جائے گا اس سے کیا لکھا جائے گا فائی ٹو ایم لکھا جائے گا اور اس سے کیا لکھا جائے گا فائی تھری اے سوری فائی ون ایم لکھا جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس جا ہے وہ کیا ہے فائی زیرو ایم ہے ٹھیک لکھنا کس طرح ہے کہ y کو m اور x کو 1 ریپلیس کرنا ہے پھر یہ ہمارے پاس 5 3 m یہ کس کے ایکل آئے گا x کو 1 y کو m تو 1 پلس m cube 1 پلس m cube minus m square minus m پھر 5 2 m یہ کس کے ایکل آئے گا that is equal to minus 1 پلس m square پھر 5 1 m کس کے ایکل آئے گا that is equal to minus 10 minus 2 m 5 0 m کس کے ایکل آئے گا 1 کے ایکل آئے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم m کی values جہاں وہ find کریں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے m کی values جہاں وہ find کرنی ہے پھر c کی values find کرنی ہے ان values کے در replace کریں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا یہ oblique asymptotes آئے گے اب students یہ ہمارے پاس 5 3 m آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے m کی values کے لیے اس کو 0 کے ایکل پٹ کریں گے پٹ 5 3 m is equal to 0 for the value of m m کی values کے لیے اچھا یہ بن جائے گا m کیو minus m square minus m plus 1 is equal to 0 اچھا اب اگر ہم یہاں پہ اس کو factorize کر لیں m square common آئے گا تو m minus 1 1 minus common آئے گا تو m minus 1 is equal to 0 m minus 1 m square minus 1 is equal to 0 آجے گا تو m minus 1 is equal to 0 m minus 1 اور m plus 1 یہ بنیں گے اس کے factors is equal to 0 تو m minus 1 is equal to 0 m minus 1 is equal to 0 m plus 1 is equal to 0 تو m is equal to 1 ادھر بھی m is equal to 1 m is equal to minus 1 تو یہ تو values repeat ہو گئیں تو بارال m is equal to 1 اور minus 1 اس کے اوپر ہم کیا کریں گے c کی values جہاں وہ find کریں گے اس کے اوپر کیا کریں گے c کی values جہاں وہ find کریں گے اب اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ derivative چاہیے ہوگا 5 3 m جو ہے یہ کس کے equal ہے m cube minus m square minus m plus 1 ہے اب اس کا ہم نے پہلا derivative find کریں 5 3 prime m تو وہ بنے گا 3 m square minus 2 m minus 1 اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کے اوپر اس کی جو value ہے 1 کے اوپر value اس کے اوپر جو پہلا فارمولہ ہے جو c is equal to minus 5 2 m over 5 3 prime m یہ والا جو ہے وہ apply نہیں ہوگا کیونکہ یہ کس کے equal آگیا ہے 0 کے equal آگیا ہے تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے اس کا جو second formula ہے اس کو جو ہے وہ ہم apply کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو فارم بنتی ہے students وہ فارم جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے c square over 2 c square over 2 5 3 double prime m plus c 5 2 prime m plus اور یہ آجے گا 5 1 m is equal to 0 اب m بھی کس کے equal ہے m ہمارا اس وقت 1 کے equal ہے m کس کے equal ہے 1 کے equal ہے تو اس کے اگلے step میں آپ m کی جگہ پہ کیا لکھ دو گے 1 لکھ لوگے اب 5 3 double prime 1 double prime اس کا مطلب اب ہمیں کیا find کرنا ہے یہ تو prime تھا ہمیں یہاں سے 5 3 double prime جو ہے وہ لے کے آنا ہے اور وہ آجے گا 6 m minus 2 اس کے اندر جو ہے value کو put کر دو 1 تو 5 3 double prime 1 یہ آجے گا 6 minus 2 that is equal to 4 تو ادھر جو ہے value ہمارے پاس آئے گی 4 c square over 2 یہ یہ 5 2 ہے اس کا ادھر prime لے 5 2 prime m تو یہ کس کے اقل آجے گا 0 plus 2 m تو پھر یہ کیا بنے گا 5 2 prime 1 that is equal to 2 اس کا مطلب اس کی value جو ہے وہ کیا آجے گی 2 آجے 5 1 1 اس کے اندر value put کروگے تو 5 1 1 یہ کیا 10 minus 2 minus 12 اس کی جگہ پہ آجے گا minus 12 is equal to 0 یعنی کہ جو required derivatives تھے جس value کے اوپر تھے وہ ہم نے کیا کر لیے فائن کر لیے اب یہاں پہ اس کو کرو تو 2 c square plus 2 c minus 12 is equal to 0 c square plus c minus 6 is equal to 0 c square plus 3 c minus 2 c minus 6 is equal to 0 آگیا اس میں سے c کو کامل لیں تو c plus 3 2 کو کامل لیں تو c plus 3 is equal to 0 یہ بن گیا تو اس طرح یہ c plus 3 اور c minus 2 is equal to 0 تو یہاں سے c کی دو values آجیں گی ایک یہاں پہ سٹوڈنٹس کیا ہے اس کے SM totes لکھ سکتے ہیں اب SM totes جہاں وہ کیا بنے اس 7 کے SM totes ہیں ان کو اگر ہم یہاں پہ لکھیں تو ہمارے پاس جو values آئی ہیں m 1 کے equal ہے m is equal to 1 اور c is equal to 2 کر لیتے ہیں پھر m is equal to 1 اور c is equal to minus 3 y is equal to mx plus c y is equal to mx plus c یہ SM totes یعنی کہ line کی question ہے جو کہ SM totes ہے یہ 1 into x plus 2 اس کو لکھ سکتے ہیں x minus y plus 2 is equal to 0 ادھر y is equal to 1 into x minus 3 x minus y minus 3 is equal to 0 تو یہ دو SM totes یہ آگئے ہمارے پاس پھر ہم نے کیا find کرنے ہے SM totes minus 1 کے لئے تو یہاں سے ہی آپ یہ دیکھو میں بتاؤ تو یہ minus 1 ہے ادھر minus 1 replace کرو گے یہ minus 1 یہ minus 1 تو یہ آجے 3 minus 1 یہ کس کے equal آجے گا that is equal to 4 which is not equal to 0 اس کا مطلب اس کے لئے یہ فارمولہ جو ہے وہ کیا ہے اس میں جو c کی values ہیں وہ ہم یہ والی جو لکھ سکتے ہیں اب ہمیں کیا چاہیے ہمیں جو ہے وہ اس value کے لئے c کے لئے ہمیں 5 3 prime ہے اس کے اوپر minus 1 کی value چاہیے یعنی کہ c کا ہمارا فارمولہ ہے minus 5 2 minus 1 5 3 minus 1 prime کیوں کہ 5 3 prime minus 1 جو ہے وہ 0 کے equal نہیں آیا بلکہ وہ کس کے equal اب ہم نے find کیا ہے that is equal to 4 اب students ہمارے پاس یہ value تو آگئی کہ 5 3 prime minus 1 جو ہے وہ کس کے equal ہے 4 which is not equal to 0 اب 5 2 minus 1 بھی ہم نے یہاں پہ find کرنا ہے تو یہ کیا بنے گا minus 1 minus 1 minus 1 plus 1 is equal to 0 اب c کس کے equal آگیا c is equal to minus 5 2 minus 1 5 3 prime minus 1 تو یہ اوپر 0 ہے اور نیچے value جو ہے وہ کیا آگئی ہے that is equal to 4 is equal to 0 تو یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ c کی value کس کے equal آگئی 0 کے اب اسم ٹوڈ کی کوئیزن ہمارے پاس کیا تھی y is equal to m x plus c y is equal to minus 1 x اور c کس equal ہے 0 کے equal ہے تو اس طرح students y is equal to minus x یا x y equal 0 یہ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے تیسرا SM ٹوڈ اور یہ ہم نے find کرنا تھا تو اس طرح یہ students اس کی highest degree b3 تھی اور ہمارے پاس SM ٹوڈ بھی جو ہے وہ کیا ہے تین پہلے دو جو میں مٹا دی ہے اور اب یہ تیسرا آیا تو اس طرح یہ ہمارے پاس ٹوڈنٹس قویشن نمبر 7 تھا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے قویشن نمبر 8 کو نیکس وڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ